محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہو تو میری راہ چلو میرا اتباع کرو اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور اللہ تعالی غفور ہے مغفرت کرنے والے ہیں مہربان ہیں فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پھر اگر اعراض کریں وہ لوگ پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالی کو ان سے محبت کریں محبت نہیں ہے کافروں سے اللہ تعالی کو محبت نہیں ہے پچھلی آیات میں توحید کا وجوب اور کفر کی مضمت مذکور تھی آگے اعتقاد رسالت اور اتباع رسول کا وجوب بیان فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح انکار توحید کفر ہے اللہ کو ایک نہ ماننا یہ کفر ہے اور شرک ہے اسی طرح انکار رسالت بھی کفر ہے کوئی اللہ کو ایک مانے لیکن اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے یہ انکار اس کو کافر بنا دے گا یہی بتلایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو اور میری اطاعت کرو اللہ کی بھی اطاعت کرو محبت اصل میں ایک چھپی ہوئی چیز ہے کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں اور کم ہے یا زیادہ ہے اس کا کوئی پیمانہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ لگایا جائے محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہے ان سے پہچانا جاتا ہے محبت ہے یا نہیں ہے کم ہے یا زیادہ ہے یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں محبوبیت کے متمنی کہ اللہ ہم سے محبت کرے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات میں معیار محبت بتلا دیا یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی کی قسوٹی پر آزما کر دیکھ لیا جائے اگر حضور کا اتباع کرتے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں تو پھر کھرا ہے معلوم ہو جائے گا اور اگر اللہ کے رسول کا اتباع نہیں کرنا ہے صرف اللہ سے محبت ہے اللہ کی توحید ہے تو پھر یہ دعویٰ محبت اللہ تعالیٰ سے جھوٹا ہو جائے گا جو شخص اپنے دعویٰ میں جتنا سچا ہوگا اتناہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا زیادہ احتمام کرے گا اور آپ کی لائیوی روشنی کو مشعل الراح بنائے گا اور جتنا دعویٰ میں کمزور ہوگا اسی قدر آپ کی اتاعت میں سستی اور کمزوری دیکھی جائے گی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محمد کا اتباع کیا اس نے در حقیقت اللہ کا اتباع کیا اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ان اللہ استفا آدم و نوح و آل عبراہیم و آل عمران علی العالمین ذریعتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم یہ آیت سورہ علی عمران کی تیتیسوی اور چونتیسوی ہے بے شک اللہ تعالی نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور عبراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو سارے جہان پر سارے جہان سے جو اولاد تھے ایک دوسرے کی ذریعتم بعضها من بعض اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے دراصل یہ آیت کیوں نازل ہوئی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت سے اس لیے پیچھے ہٹتے تھے کہ آپ کو کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہی میں شبا تھا کہ آپ رسول ہیں یا نہیں ان کی ہدایات کے لیے یہ آیتیں بیان کی ہے اس میں کچھ نظائر انبیاء سابقین کے بیان فرمائے ہیں کہ چن لیا اللہ نے آدم کو نوح کو ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو دنیا سے تو جیسے پہلے بھی اللہ تعالی نے نبی چنے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تو اس میں کیا اشکال ہے یہ شبہات رفع کرنے کے لیے ان کا تذکرہ ہوا اور اس میں خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو آگے کی آیتوں میں آنے والا ہے اور ان سے پہلے ان کی نانی جو عمران کی بیوی تھی ان کی والدہ مریم کا تذکرہ بھی کیا ہے اور امت محمدیہ کو آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کام کرنا ہے اس لئے ان کی پہچان اور ان کی نشانیاں بھی یہاں بیان کر دی گئی اگلی آیتوں میں اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنثًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُكَ الْأُنثًا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمُ سورہ آل عمران کی یہ پیتیس اور چھتیسویں آیت ہے جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے رب میں نے نظر کیا ہے تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہیں سب سے آزاد رکھ کر تو تو مجھ سے قبول کر بے شک تو ہی ہے اصل سننے والا جاننے والا پھر جب اس کو جنا تو بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی بیٹا اگر ہوتا تو ویسا نہ ہوتا جیسی بیٹی مریم اور میں نے اس کا نام رکھا مریم یہ ماں خود کہہ رہی ہے اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے انبیاء سابقین کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لئے مخصوص کر دیتے تھے اور اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لیتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو عمران امام صاحب بیت المقدس کی مسجد کے تھے عمران صاحب کی بیوی تھی تو انہوں نے منت مانی تھی اصل میں عمران نے پھر انہوں نے اپنے انہوں نے بھی اپنے پیٹ کے بچے کے لئے منت مانی کہ میں اس کو اے اللہ تیرے لئے مکمل آزاد کر دوں گی اس سے کوئی خدمت نہیں لوں گی اور پھر اتفاق سے کیا ہو گیا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی تو سب کے ذہن میں یہی لڑکی کمزور ہوتی ہے لڑکا اصل میں مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سب معلوم ہے اور یہ لڑکا اگر پیدا ہوتا عمران کو تو مریم لڑکی کی طرح نہ ہوتا مریم کیا بننے والی ہے آگے اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نام بھی اس کا خود رکھا مانے رکھا مریم نام اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لئے ایک گونہ ولایت حاصل ہے وہ ذمہ دار ہے کیونکہ اگر ماں کو بچے پر ولایت حاصل نہ ہوتی تو حضرت مریم نظر نہ مانتی حضرت مریم کی والدہ نظر نہ مانتی اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھے موسیقی موسیقی